ہلو دوستو جوم اول لائن کلاسز میں آپ کا سواگت ہے آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے آٹھویں کلاس جس میں راجستان کرمچاری چین بوڑ کے ایک پرسند پتر کے پچاس پرسند راجستان جکے کے حل کریں گے یہ پرسند آنے والی پرکچھاؤں کے لیے مہتپون ہیں اس چینل پر روز رات نو بجے اس پرکار پرسند پتر حل کرائیں گے آتا ہے آپ سے انورود ہے کہ اس چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے پرسند سے پہلا پرسند ہے نمل لکھت میں سے کون سا گرنت جالور کے ساسکوں کی اپلبدی کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ ہے کانڑ دے پربند اگلا پرسند ہے راجستان کا کون سا جلہ اجرک پرنٹ کے لیے پرسند ہے تو وہ ہے بارڈ مید اگلا پرسند ہے ماروارڈ را پرگنا ریویگت کا لیکھ کون ہے تو یہ مہونوت نینسی ہیں اگلا پرسند ہے گورہ بادل محل اور نولکھا برج کہاں استیت ہے تو یہ چطورگڑ ڈرگ میں استیت ہے چطورگڑ ڈرگ گبیڑچ اور گمبیری ندی کے کنارے استیت ہے اگلا پرسند ہے سنت لال داس کس کے لیے اچھی طرح سے جانے جاتے تھے تو یہ سماں صدار کے روٹ میں اچھی طرح سے جانے جاتے تھے اگلا پرسند ہے مغلوں کے ساتھ نرنتر سنگھرس میں رہنے والے ماروارڈ کے ساتھ تھے تو وہ چندرسین تھے اگلا پرسند ہے مور چنگ ایک پرکار کا یہ وادی ینتر ہے راجستان کے ایک ہی کرن کے سمیہ جودپور کا مہاراجہ کون تھا تو یہ ہنونتھ سنگھ تھا اور راجستان کا ایک ہی کرن ایک نوامبر انیس سو چھپن کو ہوا تھا انیس سو چھپن کو پورڑ ہوا تھا اگلا پرسند ہے آہڑ سبیتہ کی سرو پرتم خدای کس نے کی تھی تو یہ اکچھے کیرتی ویاس نے کی تھی اور آہڑ سبیتہ آہڑ ندی کے کنارے پن پی تھی دو اودھاپور میں ہے اگلا پرسند ہے کس ابھیلیک میں گوجر پرتی ہاروں کو لکشمن کے ونسج کا ہے تو وہ ہے گوالیر ابھیلیک اگلا پرسند ہے راگ چندری کا کس کے دوارہ رچت ہے تو یہ دوار کا ناتھ بٹ کے دوارہ رچت ہے اگلا پرسند ہے اکبر کی شاہی سینہ نے کس کے نیترتوں میں جودپور پر کبجہ کیا تھا تو یہ اگلا پرسند ہے اہیرواتی اور میواتی بولیاں نمن میں سے کس ورگی کرن میں آتی ہیں تو یہ اتر پوروی راجستانی ورگی کرن میں آتی ہیں جو میوات چھتر اگلا پرسند ہے راجستان میں راج نیتی گتی ویڈیو کے سنچالن ہیتو سرو پرتھم کس راجے میں انیس سو چوتی چوتیس میں پرجہ منڈل کی اسٹھاپنا کی گئی تو یہ جودپور میں اس کی اسٹھاپنا کی گئی اگلا پرسند ہے اس میں پوچھا ہے صحیح یگن کو سمیلت کیجی اس میں ہیں جسنات جی یہ کات ریا سر بکانیر میں ہیں سیتلا جی چاکسو جیپور میں ہیں جمبو جی مقام نوکھا میں ہیں اور جین ماتا ریویسا سیکر میں ہیں جس کا انصر فسٹ ہے اے ہے اگلا کوشن ہے رن چھوڑ بھٹ نے سنسکرت میں کس مہاکاویے کی رچنہ کی تھی تو راج پرستیتی کی رچنہ کی تھی اگلا کوشن ہے کالی بنگا سے ہڑپا پور کی سبیتہ کے ملتے جلتے اوسیس پاکستان میں کس اسطان پر ملے تھے تو وہ کوٹ ڈی جی میں ملے تھے آنسر سی سی یہ اگلا پرشن ہے نوال ساگر طالب کہا ہستیت ہے دوستو یہ کوشن کل بھی آئے تھا نوال ساگر طالب کہا ہے تو یہ بوندی میں ہستیت ہے اگلا پرشن ہے نمل لکھت سنتوں میں سے کون جنم سے مسلمان تھا تو وہ لالداز تھا جو جنم سے مسلمان تھا اگلا پرشن ہے نمل لکھت میں سے کس نے ترون راجستان ایم ڈیلی ہی رالڈ سماچار پتروں کے مادم سے سیکر کے کسانوں کی سمسیاں کو پرچاریت کیا تھا تو رام ناران چودری تھے جو بینگو کسان آندولن کے نیتر تو کرتا تھے اگلا پرشن ہے گورا دھائے نے مار وار کے مار وار کے کھالستان کس کی جان بچائی تھی تو وہ عجید سنگھ کی جان بچائی تھی اگلا پرشن ہے نمل لکھت میں سے کون سا جوڑا صحیح نہیں ہے صحیح نہیں ہے پوچھا ہے گوہل می وار میں ہے اور بھاٹی جیسل میر میں یہ صحیح ہے چالوک کے گجرات میں پر مار یہ مار وار میں نہیں ہے تو یہ اس کا صحیح آنسر ہے اگلا کوئشن ہے راجستان کے نمل لکھت میں سے 21 جلے میں پرشید راجستان مانڈل گڑھ استیت ہے تو یہ بیلوڑا میں استیت ہے یہاں پہ میجا باندھ بھی بیلوڑا میں جو کٹھاری ندی کے پر بنا ہوا ہے اگلا پرشن ہے راجستان کا کون سا جلہ انتر راستیا سیما کے نکٹ نہیں ہے تو یہ اس میں یہ تینوں کرتے ہیں پر ہنمانگڑ اس سے اس کے نکٹ نہیں ہے اس کو میپ سے بھی سمجھ سکتے ہیں میپ میں یہاں سے دیکھیں گے گنگا نگر کے یہاں پہ ایک گاہ میں ہندو ملکوٹ وہاں تھا کہ یہ اس کو ٹچ کرتا ہے اس کے بعد پاکستان سے اس پرش کرتے ہیں پاکستان کی سیما پنجاب کو اس پرش کرتی ہے ہنمانگڑ کو نہیں کرتی اس لئے اس کا انصر ہنمانگڑ تھا اگلا کوئشن کرتے ہیں اگلا ہے ڈائی ندی کا سمند راجستان کے کس جلے سے ہے تو وہ اجمیر سے ہے ڈائی ندی اور اس پہ ایک راج راج میل جو ٹونک میں ہے وہ تروینی سنگم بھی بنتا ہے تو وہاں پہ ڈائی ندی کا جا کے سنگم ہوتا ہے اگلا پرشن ہے ڈائی ندی کا جا کے سنگم ہوتا ہے اگلا پرشن ہے نم نانکت میں سے کون سی پرمک کھارے پانی کی جیل لونی بیشن میں استیت ہے لونی بیشن مطلب بار میر جسل میر کا چھتر جو پنچ پدرہ جیل ہے سلیسیڈ جیل الور میں ہیں اور نکی جیل سیروہی میں ہیں جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دیوتا نے اپنے ناکھونوں سے اس کو کورچ کے پھر بنایا تھا کھوڑ کے اور تلوارہ جیل یہ ہنمانگڑ میں ہیں اگلا کوشن کرتے ہیں کوٹھاری ندی کا اُدھگم سروت ہے تو یہ دیویر کی پاڑیوں سے ہوتا ہے اگلا پرشن ہے نم لکھت میں سے کس جلے میں بھوری مردہ ملتی ہے تو سوائی مادوپور میں ملتی ہے اگلا پرشن ہے سیڈ گھڑ بنیجیو اور بھیارن راجستان کے نم ناکھت میں سے کس جلے میں استیت ہے تو یہ بارہ جلے میں استیت ہے اور اس کوشن کو بورڈ نے ڈیلیٹ کر دیا کیونکہ اس کا اپشن اس میں سے کوئی بھی نہیں ہے یہ بارہ میں ہے سیڈ گھڑ بنیجیو اور بھیارن اگلا کوشن کرتے ہیں نم لکھت میں سے کس پردیس میں اسٹیپی پرکار کی ونسبتی پائی جاتی ہے تو اسٹیپی پرکار کی ونسبتی اپادر اپ آردر چھتر میں پائی جاتی ہے اور یہ سنکوکار کی ہوتی ہے سوکھا سمباوی چھتر کارے کرم کب لاغو کیا گیا یہ دوستو کلبے آیا تھا یہ کوشن یہ انیس سو چھتر سے پچھتر میں کیا گیا تھا اور یہ راجستان کے تیرہ جلوں میں لاغو ہے اگلا پرشن ہے اگلا پرشن ہے راجستان میں نم لکھت میں سے کس جلے میں افیم کا سروادک اتپادن ہوتا ہے تو چٹوڑگڑ میں اس کا سروادک اتپادن ہوتا ہے اگلا پرشن ہے نم نانکت میں سے بھیس کی کونسی پرجاتی دوگد اتپادن کے لیے سروس ریٹ ہے تو یہ مرہ پرجاتی ہے یہ دوگد اتپادن کے لیے سروس ریٹ ہے اگلا پرشن ہے بیڑ کی کونسی پرجاتی بھارتی ہے میری نوک کے نام سے جانے جاتی ہے تو یہ چوکلا ہے اگلا پرشن ہے نم نم میں سے گائے کی کونسی پرجاتی جالور، سیروئی، پالی، بارڈ میر جلوں میں پائے جاتی ہے تو یہ کاکریج پرجاتی پائے جاتی ہے گائے کی ان جلوں میں وہ راتھی ہے یہ ہنمانگڑ وہ میں ہے وہ میواتھی ہے یہ الور میں اور تھار پار کر جیسل میر میں اگلا پرشن ہے سوم، کملا، امبا، سچائی پریوجنا سے لاب کون سے جلوں کو ہوتا ہے تو وہ ہے ادہپور اور ڈنگرپور اگلا پرشن ہے اس میں سمیلت نہیں پوچھا ہے تامبہ نچھے پن اور کہاں پر یہ ہوتا ہے اس کے جلے بتائے ہوئے ہیں تو سنگانہ جنجنوں میں ہے یہ صحیح ہے بیدہ سر چورو میں ہے یہ بھی صحیح ہے ریل مگرہ ادہپور میں یہ غلط ہے یہ راج سمند میں ہے ریل مگرہ اور راج پورا دریبہ یہ بھی راج سمند میں ہے تو اس کا انصر سی ہے اگلا پرشن ہے نم نانکت میں سے کون سے کال کی چٹانوں میں سیسا تتھاجستہ ملتا ہے تو وہ آرکین ویر پروٹے روز جویک چٹانوں میں ملتا ہے اگلا پرشن ہے کون سا پیٹرولیم اتپادن استلباد میر میں استطعت نہیں ہے تو تنوٹ تنوٹ یہ جیسل میر میں جہاں پہ تنوٹ ماتا کا مندر ہے اور منگلہ باگیم اور ایسوریہ یہ بار میر میں استطعت ہیں اگلا پرشن ہے نم لکھت میں سے کون سا راجستان راجیے کی لمبائی کو اتر سے دکچن کی اور کلومیٹر میں درساتا ہے تو اتر سے دکچن یعنی نورت اور ساؤت اس کو درساتا ہے آٹھ سو چھبیس کلومیٹر اور پورو سے پسچم یہ درساتا ہے آٹھ سو اتر کلومیٹر تو اس کا انصر دی ہے اگلا پرشن ہے چھتر فل کی درسٹی سے نم لکھت میں سے کون سا راجستان کے بعد سب سے بڑا راج ہے تو چھتر فل کی درسٹی سے سب سے بڑا پوچھ رہا ہے اس میں تو ان میں جو دیئے ہوئی ہے نا ان میں سے پوچھ رہا ہے ویسے تو سب سے بڑا راجستان ہے چھتر فل میں راجستان پھر اس کے بعد ایم پی پھر مہاراست اس کو ایم ایس سے لکھتے ہیں پھر یوپی ہے پھر اس کے بعد کرناٹک ہے اور اس سے پہلے نمبر پہ راجستان پھر یہ دوسرا تیسرے پہ مہاراست چوتھے پہ یوپی پانچوے پہ گجرات جس کو جے اور چھٹے پہ ہے کرناٹک اور ساتھوے پہ آندھر پردیش تو اس میں بھی آئے گا نمبر لکھت میں سے پوچھا ہے اگلا کوشن کرتے ہیں بلا سچائی پریوجنا کا سممند نمبر لکھت میں سے کس سے ہے تو اس کا سممند ہاں دوستو اس کوشن کا اس لئے میرے کو لگ رہا تھا اس کا صحیح آنسر اس میں سے نہیں ہے تو اس کا بارہ ہے کیونکہ اس کو بھی اس کوشن کو بھی بورڈ نے ڈیلٹ کر دیا ہے تو اس میں سے کوئی بھی اس کا آنسر میچ نہیں ہے تو اس کا آنسر بارہ ہے اور ایک کوشن اور تھا اس میں سیرگڑ ونجی و بیارن وہ بھی بارہ میں ہے اگلا پرچن ہے سدھ مکھ نہیر دوارہ کون سے جلے کو سچائی ملتی ہے تو یہ چورو اور ہنمانگڑ کو سدھ مکھ نہیر سے سچائی ملتی ہے اگلا پرچن ہے کولایت لیفٹ نہیر کا نیا نام اس کا نیا نام ہے ڈوکٹر کرنی سنگ لیفٹ نہیر اگلا پرچن ہے کسنگڑ ہوای اڈے کا اُدھگاٹن کب کیا تھا یہ اکٹوبر 2017 کو کیا تھا جو اجمیر میں اگلا پرچن ہے کمروں کو خوشبودار اہم ٹھنڈا کرنے کے لیے کس گاس کا اُپیو کیا جاتا ہے تو یہ خس گاس کا اُپیو کیا جاتا ہے اس گاس کا اُتپادن بھرتپور اور سوائی مادوپور میں اس کا اُتپادن ہوتا ہے تو اس کا اُنسر سی ہے تینکیو دوستو ای اوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہوگا تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں